اسلام علیکم دوستو میں آپ کا میز بان حسنین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارنیٹک سٹوڈیو یوٹیب چینل تو دوستو آر میں آپ کو اپنے زیم کو دو سو سی سی کا دیویو کروانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے اندر مزا آنے والا ایک ایک پارٹ کا آپ کو فنکشن کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور سارا کچھ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں بتانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو اندر تک دیکھنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اچھا ساتھ ہونا ہے جلدی سے کار دیجئے تو یہ میری بائیک ہے جو کہ آج اس کا آپ کو ریلیو کروانے والا دو ماہ ہو گئے ہیں یہ میرے پاس ہے تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں میں نے اس سے کیا کیا فائدہ اصل کی ہے مجھے کیا محسوس ہوا ہے تاکہ آپ کو مشورہ مل سکے اگر آپ بھی آپ زندگی میں کوئی بائیک کھریننا چاہتے ہیں چھوٹے سے بجٹ میں کام بجٹ میں اچھی بائیک کھریننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت چیز زیادہ فائدہ مانگونے والا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیلئے ویڈیو کو لائک کیلئے تو چلو چلتے ہیں ریلیو کے طرف تو دوستو یہ والا جو حصہ ہے یہ بائیک کا اگلا حصہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا مکمل ٹوٹوریل دکھانے والا ہوں یہ اس کا بائیک کا مطلب جو میٹر ہوتا ہے وہ ہے یہاں پر آپ کو گیر دکھائے جاتے ہیں یہ دیکھیں چابی میں لگاتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ میں نے چابی لگا دی یہ دیکھیں آپ میرے پاس یہ ایک یعنی کہ گیر لگا ہوا ہے ٹائم بھی بتا رہا ہے اور یہ ساتھ پیٹرول کا گیج بھی ہے کمپیوٹرائز ہے تو یہ بہت اچھی بائیک ہے آپ کو یہ اس کی جو سلف ہوتی ہے یہاں پر ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سلف والا بٹن ہے یہاں پر ٹائنکی دیکھیں اس کے اندر آپ آٹھ سے دس لیٹر پیٹرول اس میں ڈلوا سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو یہ لاکھ ہوتا ہے یہاں پر یہ ڈکن چابی لگا کر ڈکن کو کھولا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں اس کی جو سیٹ ہے بہت ہی نرم کمفارٹیبل ہے جتنا مرضی صفحہ کریں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ اس کا مطلب پچھلا حصہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انیس مارڈل کی یہ ہیوی بائیک ہے اور اس کے علاوہ یہ پاؤں رکھنے کی جو بیک جو بندہ بیٹھ ہوتا ہے اس کے پاؤں رکھنے کی یہ جگہ یہ دیکھیں یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے یہ ڈرائیور کے پاؤں رکھنے کی جگہ یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے دوران یہ جب ایکسیڈنٹ ہو تو خدا نہ خواستہ یہ مڑ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کی بریک ہے یہ آپ بریک بھی دیکھ لیں بہت ہی اچھی حالت کا یہ دیکھیں دو سو سی سی انجن ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں انجن ہے اس کا کتنا بڑا ہے اگر آپ مطلب لانگ سفر کر رہے ہیں تو اس کی جو ایوریج ہوتی ہے وہ چالیس کلومیٹر پر لیٹر ہوتی ہے اگر آپ سیٹی میں رش وغیرہ میں سفر کریں تو اس کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً چونتیس کلومیٹر پر لیٹر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایک چھوٹا سا لاک ہے اور یہ اس کے ٹائر دیکھیں بہت ہی مضبوط ٹائر ہیں جو جلدی پینچر بھی نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ یہ اس کی اگلی بریک ہے یہ ڈرائیور کے رکھنے کی جگہ ہے یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے جو کہ بہت ہی یعنی کہ اس کو پسند کرتا ہے اس کے ساتھ ہر وقت کھیلتا رہتا ہے یہ اس کے ٹائر دیکھیں کتنے مضبوط ٹائر ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کا یہ چھوٹے بھائی ہیں یہ دیکھ لیں یہ بہت ہی پسند کرتے ہیں سفر کرنے کا تو دوستو یہ والے اس کے شاک ہوتے ہیں جو شاک ہوتے ہیں یہ یہاں پر ہوتے ہیں یہ جو سیٹ ہوتی اس کے بالکل نیچے ہوتے ہیں یہ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت شیپ اس کی ہے اور کتنی پیاری لگ رہے ہیں یہ اس کی بریکس ہوتی ہیں پاور بریکس اس کی ہیں دونوں ٹائروں میں تو یہ جو میرے بھائی ہیں بہت ہی شوق ہے ان کو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً آپ تین لاکھ سے سوہ تین لاکھ کے اندر یہ آپ کو مل سکتی ہے تو اس چینل کو کر دیجئے سبسکرائب کمینٹ کیجئے اور ویڈیو کو کر دیجئے لائک چھوٹا بچہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے